مالے مب دلے بے رہم، اندرون لہور شہریوں کے لیے بنائے گئے کمیونٹی سینٹر پر قبضہ، شادی بیعہ کی تقریبات کی بجائے جوتوں کا کاروبار چلنے لگا شہری کہتے ہیں شادی غمی کے لیے بہترین سہولت تھی، ہال کی ملکیت اور قبضے بارے تحقیقات کریں گے، زلی انتظامیہ کا موقع سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، آدمی منڈی میں سونا مہنگا ہونے پر سرافہ بازار میں بھی تیزی آگئی قیمت میں تین ہزار روپے فی طولہ اضافے کے بعد چوبیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک پہنچ گئی جبکہ بائیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ دس ہزار روپے ہو گئی دلے انتظامیہ دعووں کے باوجود آٹھا بہران پر کابو پانے میں ناکام، مختلف علاقوں میں بیس کلو کے آٹھا بیک کی شدید کلت، حکام سرکاری مرخ آٹھ سو اسی پر فروغ بھی ممکن نہ بنا سکے پائن میدے کی اسی کلو کی بوری کی قیمت چھ ہزار سے زائد ہو گئی نان روٹی ایسوسییشن کی میدے کے نلخ کم نام ہونے پر ایت کے بعد نان بیس روپے کرنے کی دھم کی مسلم لیگ نون نے آٹے اور روٹی کی قیمت میں مسلسل اضافے پر پنجاب اساملی میں قرارداد جواں کرا دی شجرکاری مہم اور رائیوین روڈ کی تعمیر نو کے لیے چھے عرب نواستی کروڑ کے فنڈ منظور ورکنگ پارٹی اجلاس میں منظور کیے گئے فنڈ ترکیاتی منصوبوں کے لیے ارازی کے حصول پر بھی خرچ ہوں گے پنجاب میں تاخریر کے شکار ترکیاتی منصوبوں کی بحالی کے لیے ستانوی عرب روپے کا اجراہ پچاس فیصد فنڈ سرکوں کی تعمیر اور ساف پانی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے پنجاب حکومت کی جوت افیرز کی بہتری کے لیے خصوصی کاوش نوجوانوں اور طلبہ کے لیے سپورٹ سہولیات بہتر بنانے کے لیے ساڑھے چودہ کروڑ کے فنڈ مختص فنڈ سے نشنر پارک سپورٹس کامپلیکس میں جوت سینٹر، ایونٹ مینجمنٹ سینٹر اور جوت اویرنس اینڈ ڈیویلپمنٹ سینٹر قائم کیا جائے گا انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز ہسپتال بنانے کا فیصلہ پانچ ارب کی لاغت سے سٹیٹ آف دی آرٹ دو سو بسروں کے ہسپتال میں خون کی بیماریوں کا علاج ہوگا فنڈز وفاقی حکومت پراہم کرے گی سبزی کی دکانوں پر سرکاری نرخ نامہ مزاگ بن گیا سبزی پروشوں کی منمالے نرخوں پر پروغ پیاس سرکاری نرخ تینتیس کی بجائے سات روپے کلو پر پروغ ٹیماتر بیاسی کی بجائے ایک سو دس روپے کلو لہسن ادرک اور دیگر سبزیوں کی قیمتیں بھی ہو شربہ اضافہ برائلر چکن آٹھ روپے اضافے سے دو سو چوالیس روپے کلو ہو گئے وزیراعظم کے سولہ مشینوں کی تقرری ہائی کورٹ میں چیلنج وزیراعظم بزارت قانون فریق نامتد دلخواست میں موقع افتیار کیا گیا ہے کہ غیر متخب افراد کو کابینہ میں شامل کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعظم فرائض انجام دینے کے اہل نہیں ہیں عدالت سے تقررییاں کل ادم قرار دے کر متخب اراغین کو تائینات کرنے کا حکم جاری کرنے کی استعداد اندھیر نگری چوپ بٹراج آلہ تعلیم تیفروں کا ادارہ ہائر ایڈوکیشن مشریب منڈی بن گیا سیکشن آفیسرز کی منصور شدہ بائیس نشستوں پر پینتالیس اور ڈیپٹی سیکیٹری کی نو سیکیٹو پر پندرہ افسران تائینات تائینات اسازہ کی اکثریت نے سفارش کے ذریعے پوسٹنگ کرائی ایڈیشنل سیٹ سیکیٹری اور محق میں خزانہ تائیناتیاں غیر قانونی قرار دے چکا ہے حکومت جان بوچ کر شعبہ صحت کو نظر انداز کر رہی ہے کرونا ڈیوٹی کرنے والے چار ہزار پانچ سو ہیلت آفیشلز وائرس میں مبتلا ہو چکے تحال ڈاکٹرز اور عملے کو اضافی تنخواہیں نہیں دی گئیں یم ڈاکٹرز اسوسییشن کی پریس کانفرنس کرونا کے خلاف ڈاکٹرز کی خدمات کا اعتراف نہ کرنے پر حکومت کی مضمت وائر ڈی اے کا کرونا کے خلاف ڈاکٹرز کی خدمات کا اعتراف نہ کرنے پر حکومت سے شکوا تقریب منقل کر کے بلاول اور شہباز شریک کو بھولانے کا اعلان سرویسز ہسپتال میں نئی نرسنگ چیف کی تائیوناتی کے باوجود نرسیس سراپا احتجاج ہوسٹل پر پولیس کے حمرات دھاپا بولنے پر نرسنگ سپریٹینڈن کی برطلپی کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا عظم سوری نورڈرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف آپریشن ملتان روڈ میں قائم جیفسم پیکٹری میں بائی پاس نکال کر گیس چوری پکڑ لی گئی ٹاس پورس نے ریر کانونی پائپلائن کبزے میں لے کر کاریوائی کا آغاز کر دیا کسٹمز ایٹی سمگلنگ کا موڈل ٹاؤن ڈنگ روڈ پر دس گھنٹے کا طویل آپریشن چھاپا مار ٹیم نے آپریشن کے بعد ساڑھے چار کروڑ مالیت کی نون ڈیوٹی پیٹ گاڑی کی برامت کر لی کسٹم ہکام کا کہنا ہے کہ لیکسس گاڑی کو جالی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی پائلرز کے لائسنس موطلی کا اقدام چیلنج ہائی کوٹ نے سیول ایوییشن آتھارٹی کو کا حکم ثانی حتنی تیسلہ کرنے سے روک دیا درخواست گزار کی موطلی کل ادم قرار دینے کی استدا پر عدالت کا وفاقی حکومت سیول ایوییشن آتھارٹی سمیت دیگر کو نوٹس جواب طلب کر لیا گیا صوبہ بھر کے جیل سپری ڈینڈرز کی سینیورٹی کے خلاف دائر درخواست پر سمات پنچواب حکومت نے عدالت میں جواب جھمہ کرا دیا عدالت نے آئندہ سمات پر فریقین کے وکلا کو بحث کے لیے طلب کر لیا اچرا فیروسپور روڈ، مین بولیورڈ گلبرگ، غالب روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کا شدید دباؤ، گاڑیوں کی لمبی گتارے، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں مہی شہرین کو مشکلات کا سامنا اصازہ کا سٹینڈرڈ مقرر کرنے کے لیے ٹیچن لائسنس جاری کرنے کا فیصلہ وزیر تعلیم مراد راز کا جر پنجاب اسمبلی میں ٹیچر لائسنسنگ ایک پیش کرنے کا اعلان وزیر تعلیم نے نجی سکولوں کی آن لائن رجسٹریشن میں پیش شف سے بھی آگاہ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس پیش تک کے لیے ملتبی، اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں نوک جھونک اور جملے بازی سے ایوان کشتر زفرام بن گیا وزیر جنگلات کے سال میں بارہ موسموں کے ذکر پر راہیلہ خادم حسین نے نام پوچھ لیے وزیر قانون بولے سبتین خان کو زمانت منظوری پر وزیر بنایا ہے یہاں تو اپوزیشن لیڈر زمانت پر بھی نہیں ہے گورنر پنجاب سے کاف لی کے رکن قومی اسمبلی چودری مناسلاحی کی ملاقات ملاقات میں تحریک انصاف اور مسلمی کاف کے اتحادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا گورنر چودری محمد سرور کہتے ہیں اپوزیشن کا حکومتی اتحاد میں درارے دیکھنے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا اپوزیشن انتظار کرے عام انتخابہ دو ہزار تئیس نہیں ہوگے ٹیکنیکل تعلیمی اداروں کے طلبہ کی بھی اگلے گریڈ میں پروموشن کی منظوری مزید سنت اور تجارت اسلم اقبال کی زیر سردارت پنجاب سکیل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی کا اجلاس مزید سنت اور تجارت کا روزگار کے مواقعوں کی یقین دہانی مزید قانون پنجاب کا کرونا کے سبب ریسٹران انڈسٹری کے سب سے زیادہ متاثرہ ہونے کا اعترار ایت کے بعد ریسٹرانٹ کھولنے کی اجازت دینے کا انڈیا ریسٹرانٹ ایسوسییشن کے وفث ملاقات میں سخت ایس اوپیز کے ساتھ تمام کاروبات جلد بہار کرنے کی یقین دہانی کرائے تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے اگدام پنجاب حکومت نے نو ڈیویجن میں نقشوں کی منظوری کے لیے ای خدمت مراکس قائم کر دیئے مزید ہاؤزنگ میاں محمود و رشید کہتے ہیں کہ ای گورننگ سسٹم سے کرپشن کا خاتمہ اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی شجرکاری مہم کے لیے ٹائگر فورس کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ چند روز میں ایب سے ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی عثمان ڈار کا زیر صدارت اجلاس میں اظہار خیال اجلاس میں معاملے خصوصی براہ محولیات ملک امین اسلم چیف سیکیٹری اور دیگر کی شرکت ٹائگر فورس ڈے کے حوالے سے انتظامات کا بھی جائزہ لیا سبائی وزیر اقاف اور مذہبی امور سید سید الحسن شاہ کی داتا دربار آمر نماز جمعہ ادا کی اور مزار پر حاضری دی سبائی وزیر نے ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کھرائی سیاسی جھماعتوں کو مالیاتی گوشوار جمع کرانے کا مراسلہ جھاری الیکشن کمیشن نے 20 اگست تک گوشوار جمع کرانے کی ہدایت کر دی کمیشن کی سیاسی پارٹیز کو اساسوں کی تفصیلات اکاؤنٹس آرڈٹ کی ریپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت قیدیوں کو بنیادی ضروریات اشیاء کی فراہمی کے لیے مہکمہ جیل خاناجات کا اہم اگنام جیلوں میں اشیاء کی مارکی ٹریڈ پر فراہمی کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی آج جیل خاناجات مرزا شاہد سلیم بیک کہتے ہیں جیلوں میں شفاق کلچر کو رائش کرنے کی ضرورت ہے قیدیوں کا استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کی سنڈھیگیٹ کا انسطفہ اجلاس ایم بی بی ایس کے سکرشل سپلیمنٹری انتہانات کروانے کا معاملہ ای ایم ڈی سی کو بھیجوانے کی ہدایات جاری اجلاس میں صوبے میں ریڈیکل یونیورسٹیز بنانے کے بڑھتے رجحان پر بھی اظہار تشریف کیا گیا شیئرمنٹی ایس اے کی زیرے صدارت منجاب پور اتھارٹی بورڈ کا اجلاس دورانے ڈیوٹی شہید یا زخمی ہونے والے ملازمین کے لیے خصوصی امداد سالانہ مالی بجٹ کی بھی منظوری بورڈ نے شہید کی بیواز یا بچے کو ملازمت دینے کی بھی منظوری دی خاتون پولیس اہلکار کی وردی میں ٹک ٹاک بنانے پر نوکری سے نکال جہانے کا معاملہ اہلکار کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا کہتی ہیں ٹک ٹاک پر ویڈیو ضرور بنائی مگر اتنی بڑی سزا نہ دی جائے نوکری سے پہلے وارننگ دینی چاہیے تھی پنجاب پولیس میں ڈی ایس پی رینک کے اٹھائیس افتران کی اکھار پچھار آج جی پنجاب نے محمد قدیر احمد کو ایس ڈی پی او نون لکھا جبکہ اکرام اولا کو ایس ڈی پی او کہانہ تائینات کر دیا آئی ایس پی آر کے زیر احتمام جوم آزادی پر پہچان پاکستان کو از مقابلہ ہر بوٹ سے نہم جماعت کے چار پوزیشن ہولڈرز کو مقابلے میں شرکت کی دعوت بوٹ سے شریک طلبہ کی حتمی پہرست طلب پروگرام کی ریکارڈنگ سات اگست سرکاری ٹی وی کی بیلڈنگ میں ہوگی مہگمہ سکول ایڈوکیشن کا طلبہ کی کردار سازی کے لیے سکولوں میں سٹوڈنٹ سوسائیٹیز کے قیام کا اعلان پہلے مرحلے میں پانچ ڈیویزنز کے سکولوں میں فاری طور پر کریکٹر بیلڈنگ سوسائیٹی بنائی جائے گی طلبہ کی کریکٹر بیلڈنگ کے لیے نیک کے اثران لیکچرز دیں گے ایڈی اے شوبہ ٹاؤن پلیننگ کی کارروائی کچھا جھیل روڈ پیکو روڈ اور ٹاؤنشپ کے علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات مصمار کر دی گئے تحریک انصاف شمالی لاہور کے سیکیٹری جنرل مہر واجد عظیم کے والد کو نماز جنانسہ کی ادائیگی کے بعد سپور دے خواف کر دیا گیا نماز جنانسہ میں صبح وزیر اکرنت اسلام اقبال اجاز شہدری سمیت مختلف مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے واری شخصیات نے شرک کر دی ٹی سی وی کا دومیسٹک گرکٹ سیزن دوہزار بیس اکیس میں ایج گروپ ایونٹ سنگل لیگ کی بنیاد پر کرانے کا فیصلہ نئے دومیسٹک گرکٹ سیزن میں ایج گروپ انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین پرارنیمنٹ سنگل لیگ کی بنیاد پر کروائے جائیں گے اور فاس بولر محمد آمید دورہ انگلینڈ پر روانہ مساجر محمد عمران دھی فاس بولر کے ہمراف انگلینڈ چلے گئے وائٹ بول ٹیئر اور قومی ٹیم کے مساجر کرونا ٹیس منفی آنے پر دورہ انگلینڈ کے لیے کلیر ہو گئے موسیقی